محمد بلال سکھار خان اور آپ دیکھ رہے ہیں سٹریٹیزیک انیلیسز گروپ دوستو آج ہمارے ساتھ موجود ہیں کیپٹن ریٹائر عزیزمار سفری صاحب اور آج ہم بات کریں گے پاکستان کو جو درپیش انٹرنل اور ایکسٹرنل سیکس ہیں اور خاص طور پر جو انٹرنل سیکس ہیں ان پر ہم بات کریں گے آپ جانتے ہیں اس سے پہلے ہائیبریڈ وارپ پہ کئی کر چکے ہیں ہم پروگرام لیکن اب جو معاملات ہیں وہ جس تیزی سے ڈویلپ ہو رہے ہیں اس کا اندازہ کیا ہے کیا اس کو کا سیٹویشن ہے ایک چھوٹی سی کہانی میں سر کی اجازت سے سنانا چاہوں گا رومینین فوک سٹوری ہے کہ ایک دفعہ ایک شپ جا رہا ہوتا ہے جس پہ ایک ویمپائر بھی موجود ہوتا ہے وہ شپ کسی چکان سے ٹکراتا ہے اور ڈھوبنے لگتا ہے تو اس ویمپائر کو ایک بندہ جو اس شپ پہ سوار ہوتا ہے وہ پکر کے کھینچتا ہے اور لائف بوٹ میں بٹھا دیتا ہے اب ویمپائر کی یہ ایک عادت ہے کہ وہ ٹون چوزتا ہے اور یہ بندہ اور یہ دونوں کیونکہ یہ ایک اس بوٹ کے پر یہ دونوں ہی موجود ہوتے ہیں تو ویمپائر رات کے وقت جس وقت یہ سو جاتا ہے سکڑا تو اس کا خون پیتا ہے اور اس کے بعد جو ہو جاتا ہے یہ کافی عرصے تک سلسلہ چلتا رہتا ہے ایک دن ویمپائر کا جو ضمیر ہے وہ اس کو ملامت کرتا ہے وہ کہتا ہے کہ یہ بندہ تمہارے لیے شب نم جمع کرتا ہے پانی دیتا ہے تمہارے لیے پروائیڈ کرتا ہے اسی طریقے سے جو ہے یہ جب مچھلی پکڑتا ہے تو تمہیں اس کے اندر بھی شیر دیتا ہے اور تم اس کا خون پیتے ہو تو یہ اپنے آپ سے وعدہ کرتا ہے کہ آئندہ میں کبھی بھی اس کا خون نہیں پیوں گا ایک دن گزر جاتا ہے دو دن گزر جاتے ہیں تیسے دن اس ٹائم پہ جس وقت یہ روزانہ اس کا خون پیتا ہوتا ہے اس انسان کا وہ بندہ جلا کے کہتا ہے اور تم میرا خون کیوں نہیں پیتے ہو تو ویمپائر کہتے ہیں تمہیں پتہ ہے کہ میں ویمپائر ہوں وہ کہتے ہیں مجھے پہلے دن جزن تمہیں بچایا تھا تمہارے ہاتھ کی تھندک سے مجھے احساس ہو گیا تھا کہ تم انسان نہیں اور اس کے بعد جب تم خون پیتے تھے پہلے پہلے تو میں ڈرتا تھا لیکن اب مجھے خون پیلانے کی عادت ہو گئی ہے اور جب سے تمہیں خون پینا میرا چھوڑا ہے تو میرے جسم میں ایک عجیب قسم کی درد ہوتی ہے تکریف ہوتی ہے جو میں بیان نہیں کرتا اگر تم مجھے بچانا چاہتے ہو اگر میرے سمدرتی رکھتے ہو تو میرا خون کی ہے پاکستانی قوم کے ساتھ بھی یہی ادنی ہے ہمیں خون پیلانے کی عادت ہو گئی ہے اور اس عادت کا اگر آپ نے ثبوت دیکھنا ہے تو اپنے ملک کی سیاست کو ٹوٹل بیس سال پہلے سے آپ دیکھنے ہیں تو آپ کو سمجھ آجے گی جو میں نے بات کی ہے اس کو کس آہ وجہ سے کی ہے سر آہ ایک آنمی بہت خراب ہے پاکستان کی خبروں کے مطابق نومبر کے اندر جو ہے سات روپے مزید پیٹرول بھر رہا ہے تلخواہ جو ہے جو بندہ لاکھ لے رہا ہے جو بندہ آہ پچاس ہزار لے رہا ہے دونوں ایک ہی صرف میں آگئے ہیں محمود و آیال آپ بازار کچھ لینے کیلئے جاتے ہیں پانچ ہزار کا نوٹ نکالتے ہیں واپس آتے آتے آپ کی جیب خالی ہوتی ہے اور یہاں پہ اس اکنومک سیچویشن کو دیکھتے پہ مانا کہ کوویڈ کا اس میں بہت بڑا کردہ آ رہا ہے دیکھیں حکومت بھی نہیں مینیج کرتے کی طرف اب پاکستانی دیکھیں تو کس کی طرف دیکھیں تو آخری امید بھی روپتی بھی نظر آ رہی ہے بسم اللہ الرحمن بہت شکریہ ابراد یہیں سے گفتوقہ آغاز کرتے ہیں اکانومی آپ نے نشاندے کیا سرٹنلی حالات بہت تنگ سے تنگ ہوتے جا رہے ہیں اور جس دنی بھی پولیسیز گورنمنٹ نے فیم کیے ان کے دور سکت نتائج تو نکلیں گے لیکن فل فور کوئی ایسا ریلیف نظر نہیں آرہ جس کے تحت ایک آم آدمی جو ہے وہ سکھ کا سانس لے سکے اس میں تو کوئیش دور آئے نہیں ہیں لیکن ہمیں اس چیز کو یاد رکھنا چاہیے کہ ہمارے پاس آفشنس کیا ہے آفشنس اگر آپ سامنے رکھیں گے تو دین آپ کو زیادہ ہو جائے گا دیر آئے درست آئے کچھ نہ کچھ ایک آرمی کی آسار بیتر ہو رہے ہیں جو تین سال پہلے جو تھے ان سے اب تھوڑے سے بیتری کی طرف آئے ہیں دو پرائیسز جو ہے وہ پھر بھی بڑھ رہی ہیں لیکن اس کا ایک بہت ضروری انصر یہ ہے یہ پرائیس کنٹرول جو ہے یہ اسی مافیا کے ہاتھ میں ہے جو یہ چاہتی ہے کہ عوام جو ہے وہ پریشان رہے عوام جو ہے وہ بدل رہے عوام جو ہے وہ اس گورنمنٹ کی کارکردگی سے ناخش رہے تو میرا جو تجزیہ ہے وہ یہ کی بجائے اس چیز پر فوکس کریں گے ایکانومی ہم کیسے بہتر کریں گے گورنمنٹ کو چاہیے اس مافیا کو توڑیں اس کا سر کو چل دیں سر یہاں پہ میں آپ کو رکھوں گا سر آپ کو رکھوں گا سر مافیا کے خلاف کو خان صاحب تشیف لائے شکر جتنے بھی بہران آئے ریپورٹس آئی لیکن مافیاز اتنے سرونگ ہیں یہ کچھ نہیں کرتے کہ ہم عمران خان کی صداقت کو ماننے کے لیے ایک منٹ کے لیے تیار ہیں لیکن جب ہم دیکھتے ہیں تو بیسیکلی ایسے لگ رہا ہے کہ انہی مافیا کے ہاتھ میں ابھی بھی کنٹرول ہے تو کون سا نیا پاکستان کہاں نیا پاکستان بلکل آپ نے صحیح نشان دے گی میں ایسی طرف حالہ تھا کہ اس میں فرق واحد جو ہے وہ اس پہ کام نہیں کر سکتا اس میں تینوں تین انسٹیٹوشنز ہیں تینوں کا عمل دخل ہونا ضروری ہے میں سمجھتا ہوں کہ جو پچھلے دس سال جو دو حکومتیں کر کے گئیں اور اس میں جوڈیشری اور اسٹیبلشمنٹ خاموش تماشا ہی بنی دیکھتی رہی کوئی کاروائی نہیں کی تو میری نظر میں ان کوئی پر بھی اسے ہی اتنے ہی الزام آتا ہے بکرز میں نے بڑی دفعہ سوال کیا گیا not only the prime minister but the chief of army staff and chief justice ان تینوں کا ایک متحدہ لائے عمل ہونا چاہیے اگر اس بہران سے نکل سر آئی ایم ایپ کر دینے کے لیے تیار نہیں ہے امریکہ آپ کے ساتھ جو ہے اس وقت جس قسم کا روئیہ رکھے ہوئے ہیں ایف ایٹی ایف آپ جو مرضی کر لے آپ اٹھی کڑا والیاں اٹھا لیں ایف ایٹی ایف سے آپ کو بتا ہے کہ آپ کا نام نہیں نکلنا جب تک کہ سی پیک رو رول بیک نہیں ہوگی وزیر آزم کے مشیر کا بیان آیا جو ہندوستان ٹائم نے چھاپا بھی کہ امریکہ جو ہے وہ سی پیک کے راستے میں رکاوٹیں ڈال رہے ہیں اور ہندوستان ٹائم کے تجھے کے مطابق کہ امریکہ اور انڈیا سی پیک کے حوالے سے ایک ہی لائن پہ ہیں اور کبھی بھی یہ منصوبے کو کامیاب نہیں ہونے دیں گے سر ہر طرف سے ہم ہارڈ پریس ہیں ایک طرف ہم وہ اکنومک کولیپس کی طرف جا رہے ہیں جس کی وجہ سے ایک عام پاکستانی جو چیزوں کو نہیں سمجھتا ہے وہ کچھ پولیٹیکل ایکٹرز جو ہیں بلکہ میں کوئی پولیٹیکل ڈراما ایکٹرز جو ہیں ان کے بہتاوے میں آکے ان کی بات کیونکہ اس کی تقلیقوں کے مطابق ترکشی ہوئی ہیں ان کے ہاتھ میں کھیل رہے ہیں ایک طرف آپ کا اکنومک کا مسئلہ ہے جو سلجتا جا رہا ہے آپ کے سامنے ابھی موسکو ساپس کے اندر جو کامیابیاں حاصل ہوئی ہیں خصہ ایک انسنسز میں پہنچ ہے ایک گلوگ کی طرف جا رہا ہے تو آپ کیا مستقبل دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے ہم تو اتنے زیادہ ایمیونٹی کے لحاظ سے ہم رہے ہیں کہ ہر قسم کا ہائیبرٹ اٹیک جو ہے وہ کم سے کم بھی اسی فیصد تو اپنے جو ہے ٹارگٹس جو ہے وہ چیز پر آئے ہیں آپ کیا کہیں گے سر یہ دوسرا ایسپیکٹ آپ لے آئے ہیں میں رہا ہوں نہیں ٹاگت کا let me complete the internal dynamics تو پھر ہم اسے آتے ہیں internal dynamics میں جو میرا recommendation آ رہی تھی یہ تمام سی جو ہونے ہیں کہ عمران صاحب بحسیت chief executive کے there are ways i cannot name it on the camera لیکن طریقہ کار موجود ہے آپ کے پاس دل گردہ ہونا چاہیے آپ کے پاس commitment ہونے چاہیے ملک ہمارا جو ہے اس باق کا متحمل نہیں ہو سکتا کہ ان لوگوں کو ہم کھلے آم operate کرنے دیا جائے جو chief justice آپ بیٹھے ہوئے ان کو he is also independent لیکن سکراد میں جو chain of command ہے chief executive is the final authority so he can and he should use ways and means to make sure that he does the job for which he is being paid anti-state and anti-government anti-state should not be tolerated and he must take action جب آپ کی بہت دیکھلی جائے آپ نے پھل پھل سہی کہا آپ اپ اپ ایٹی ایس کے بہار نہیں نکل سکتے اس لیے یا آپ نے ایک statement دیا ہے absolutely not اور اس کو ان کے لیے قابل قبول نہیں ہے جیسے جیسے انٹرنلی امران صاحب is not acceptable to the politicians to the status quo forces اسی طریقے سے ایکسٹرنلی he is not acceptable to the the ژنڈا کہ آپ اس کو ان کی بات مانیں لیکن ایک ایک خوش آئین بات آپ کو ان باتاؤ ابھی جو ان کی foreign relations committee جو chairman bob سمدھی کر کے اس نے blinken کو جو secretary of state ہے ان کو urge کیا ہے کہ please go and talk to joe biden اور اس کو مجبور کریں کہ وہ امران صاحب سے بات کریں تاکہ ہمارے جو relations پاکستان کے ساتھ جو سرد موری ہو گئی ہے اس کو freeze unfreeze کیا جائے اور ہمیں اس میں پیش رفت ہو یہ ایک اثر نظار آ رہا ہے کہ وہ اس چیز کو realize کر رہے ہیں کہ یہ leadership جو ہے یہ اپنے national interest ہے اور اگر امریکہ کو آگے اس خطے میں اپنے آپ کو سب باہت سر رکھنا ہے تو پاکستان کے ساتھ بات کرنی پڑے گی تو یہ ایک اچھی خبر ہے جو میں نے کہا آپ اور یہ ہوگا جو لوگ انہوں نے پڑا شون جائے کہ جی بائیڈن نے بات نہیں کی بائیڈن نے ایبان اس پاکستان اس اگر آپ کو مرضی ہے تو آپ آئیے اسی طریقے سے ایک بہت صحیح بات ہوئی ہے کہ جہاں پر فورم منیسٹر اف افغانستان نے جا کے فورم منیسٹر اف ٹائنا سے ملاقات کیے اور وہاں پر ایک پیش رفت آ رہی ہے میں سمجھتا ہوں بیرونی طاقتیں جو ہیں وہ آہستہ آہستہ اس چیز کو رینایز کر رہے ہیں کہ ایک حقیقت ہے اب آنستان کی جو پیشنٹ گارمنٹ ہے اس کو رینایز کرنا پڑے گا پاکستان is playing very well in that field اور وہ ایویجری اس پاک پر آ جائیں گے اور امریکا will have to talk to us on our terms ہمیں صرف اندرونی مضبوطی چاہیے I am sure at the moment ہمارے اندرونی خلقشار خطا ہو جائے گا بیڈونی طاقتیں خود خود سننے کریں گے ہمارے سامنے لیکن سر اس میں ایک strategy بھی ہو سکتی ہے نا سر کہ ایک منصوبے کے تحت بائیڈن پاکستان کا نام نہیں لے رہے اور پاکستان کے لیے یہ ایسا ایسا ایک incentive یعنی کہ جس طریقے سے propaganda ہو رہا ہے جس طریقے سے ہیں ہمارے آپ دیکھ رہے ہیں کہ پریس خاص طور پر میڈیا اور میڈیا کے کچھ حلقے بیہیو کہہ رہے ہیں تو پاکستانیوں کے اندر ایک خلش پیدا کہہ رہے ہیں کہ دیکھو ابھی تک بات نہیں کی بات نہیں کی ایک خواہش پیدا کرنے کی کوشش کہہ رہے ہیں اور بائیڈن اس کو incentive یوز کہتے اپنی بات منوانے کی کوشش کرے کی ایک چیز ہم نے دیکھ کہ سب کے ساتھ ملاقات کی امریکن سپیر نے بائیڈن ہم سے بات نہیں کر رہا لیکن اس کے بندے جو ہیں یہاں پہ حکومت کو چھوڑ کے باقی لوگوں کے ساتھ کرنے ہر مقام پہ ایسا بچھایا جا رہا ہے کہ ایک سم پوائنٹ جو ہے امریکہ جب ہم سے بات کرے گا تو ایک ہماری ہسٹری چلتی آ رہی ہے ایسا نہ ہو کہ جو ہے وہ ایک موجود ہے جو آج بھی امریکہ کو ایک بہت اونچے مقام پہ رکھتا ہے تو آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ کیا ہم اس ٹرائپ میں جو ریالیٹی ہے ہم جتنا مرضی بات کرے بات یہ ہے کہ جو غیر کے آگے ہم جس سیٹویشن پر پہنچ چکے ہیں پہلے سیمیٹی فور ہیئرز کے اندر قائد اعظم کے ویسال کے بعد جس قسم سے ہم چلے ہیں تو سر وہ تو ہمیں یہ بتا رہا کہ ہمیں تو عادت پڑھ گی اور ابھی بھی آپ دیکھیں اگلے سال ہمیں اپنے ملک چلانے کے اندر آپ ریفارم دیکھ شہبر زہدی صاحب آپ کو بتائے آج کام پہ بیٹھے چھوڑ کے چلے جاتے ہیں تو سیٹویشن تو یہ ہے کہ سوال کی طرف آتھ ہوں سوال یہ ہے کہ ہم جس سسٹم کے اندر رہ رہے ہیں کہ وہ سسٹم ہی تو ہمیں باندھ کے جو ہے ایک جگہ پہ رکھنے پہ ملکم صحیح آپ کی میں اس کا جواب ہوں گا کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ امریکہ اور ویسٹرن لیڈ فورس اس بات کو ہر ممکن طریقے سے یقینی بنانے کوشش کریں گی کہ آپ کی پیزن جو ہے یہ کولیپس کرے پرانے چور اور جو آپ کے لیڈر سے ان کو لائے جائے ان سے منپلیٹ کیا جائے اور ان کی مردی پھر پولیسی بنائی جائے تاکہ وہ ایوینچلی ریمیمبر پلیز ان کا تارگیٹ ایک ہے جو دس سال پندرہ سال پہلے سے چلا آرہا ہے کہ how to denuclearize پاکستان اس کے لئے وہ اکنومک سانچن لگوا رہے ہیں اس کے لئے آپ کے اندرونی مافیا کے در بہنگائی اور disorder کر رہے ہیں اس کے در وہ آپ کی foreign funding اور ان تمام چیزوں کو نظر کرکھے ہوئے everything at least three prone strategy ان کی بڑی واضح ہے جس کے در یہ پاکستان کو denuclearize کیا جائے اور ہمارا کام یہ ہے جس طریقے سے پاکستان is lucky اللہ تعالی کی مہربانی ہے کہ ہمیں اس دفعہ ایسی political leadership ملی ہے جو اس معاملے میں باقی کو میں نہیں کہوں گا لیکن اس معاملے میں بڑا clear ہے ہم کو compromise نہیں کریں جیسے جیسے رکاوٹے کھڑی کی جائیں گی ایک چیز بڑا clear ہے امران صاحب کو بڑا صحیح مشورہ دینا چاہیے کہ you should now look towards china ایک defense fact سائن کرنے اس کے ساتھ جیسے کہ india نے سائن کیا تھا soviet union کے ساتھ ایک 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 defense fact on China will be considered an attack on Pakistan and any attack on Pakistan will be considered an attack یہ receipç告 basis پہ تاکہ آپ کے پیچھے ایک بہت strong support مل جائے گی and then at least china will be sure کہ ہم اور china الگ الگ نہیں ہے that is the only way out to tackle this menace of american led forces جس میں جس میں imf کا کام ہے جس میں world dying کا کام ہے یہ تمام چیزوں کریں گے اور unfortunately بڑے دکھی دل سے کہتا ہوں کہ ہمارے جو مسلم ممالک ہیں وہ ابھی تک اس گیر میں نہیں آئے ہیں OIC جو ہے ہماری ابھی تک اس طریقے سے active نہیں ہوئی جو پاکستان کو support دے اور پاکستان کے ساتھ کھڑے ہو جائے so that this whole thing will fall apart اگر یہ پاکستان is able to get that یہ fictitious ہے میں جانتا ہوں کہ یہاں پر اس میں ابھی کوئی راستہ نظر نہیں آرہ لیکن اگر یہ چیز ہو جاتی ہے we have a good blog coming up turkey centralization public afghanistan russia china pakistan and even malaysia یہ ان کو ملا کے آپ ایک blog بنائیے اور تب ہی آپ اس چیز سے نمبر سکیں گے کہ یہ جو آپ یوریش ہے ہر طرف سے اندرونی اور بیرونی طاقتیں آپ پہ جو وار کر رہی ہیں آپ کے national interest compromise کرنے کو چکا رہی ہیں وہ آپ کو بچانے میں کامیابی ہوگی پروگرام کے آپ کی اسے کے ذراغے لاکھ وال کروں میں ہوتا ہے کیا یہ گورنمنٹ کا فرض نہیں ہے کہ وہ عوام کو realities بتائے اور ڈاکٹرنیٹ کرے جتنے بھی اس کے پاس وسائل available ہیں اس وقت جو خطے کی صورتحال چال رہی ہے سوائے وہ پی ٹی بھی انگلیس کے اندر کچھ مذاکرے آ جاتے ہیں جسے پتہ چل جاتا ہے تو باقی تو آپ دیکھیں کہ میڈیا ایک بے لگام گھوڑے کی طرح چل رہا ہے ہر شیخ سے اپنا مفاد ہے اور وہ فیزمیل اللہ کے لیے اپنا چینل نہیں کھول کے بچھا اور اس پہ ہم نے بات بھی کی تھی آپ کو یاد ہوگا تقریبت دو مہینے پہلے national power پہ کیا تھا ہم کسی بھی بلوک میں چلے جائیں اکنومیکلی ہم ضوئی کہتے ہیں یہاں پہ حالت یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں نا کہ خدا ایسی ہم کو ایسی خدا ہی نہ دے کہ اپنے سیوات اسے دکھائی نہ دے یہاں پہ جب آپ فارم کی طرف دیکھتے ہیں تو فارم کو اس مقام پہ لادیا گیا ہے کہ وہ یعنی کہ میں اپنی مثال دے دیتا ہوں کہ مجھے یہ ہوتی ہے کہ میں نے بچوں کی فیز دینی ہے یہ کرنا ہے ان کا یونی فارم لے کے دینے تو میری تو سوچوں سے آگے جانے کے لیے تیار ہیں تو کیا یہ گورنمنٹ کا یہ فرض نہیں ہے کہ وہ عوام کو تمام اپنے آہ اویلیبل ریسورسز استعمال کرتے ہیں ان کی تربیت کرے اور ان کو ایک لائن پہ لانے کی کوشش کرے جو میری خیال میں ہماری وزارت اطلاعات بھی اس میں اتنی کامیاب نہیں نظر آ رہے نہ ہمیں کوئی انٹرس نظر آ رہے کہ ایک طرف ہم آئیڈیولوجی کر رہے ہیں لیکن دوسری طرف اس آئیڈیولوجی کا اتنا خوف ہے کہ اسے کاؤنٹر کر لے کے لیے ہم جو ہے وہ ویسٹرنائزیشن کی طرف جانا چاہ رہے ہیں تو گورنمنٹ کیوں جتنی بھی آ رہی ہیں چاہے وہ سیول گورنمنٹس ہوں مارڈالا گورنمنٹس ہوں کہ ایک سمت کے تائیون کرنے میں ہم ابھی تک کیوں نہ کام ہو رہے ہیں بہت ہی relevant observation ہے آپ کی and i would agree there لیکن بات ہی ہے کہ ہر شعبے میں شعبے اطلاعات لے لیجئے جہاں پیورکسی بیٹھی ہوئی ہے we come back to the same place ابھی تک ان کے جو گزرے ہوئے آپ کے حکمران ہیں ان کے مولز بیٹھے ہوئے ہیں ان کے مولز بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ ابھی بھی تار کھینچ رہے ہیں اور ان چیزوں کو منپلیٹ کر رہے ہیں جیسے ان نے کہا جا رہا ہے یہ ہمارے جو لوگ ہیں ابھی تک ذہنی غلام ہے اسی ڈینیسٹی رولز کے جنہوں نے ان پر عقوبت کی ہے اور وہ اس بات کو یقینی سمجھتے ہیں کہ دوبارہ آئیں گے ہمارے پر ہم اپنے یہ چند سال یا چند بہینے جو رہے گئے ہیں اس کو ہم کیوں اپنا ضائع کریں اور ابھی تک ان کا قبلہ ادھری ہے اور ان کا جو قبلہ ہے جو بڑے بڑے چلے گئے ان کا قبلہ وہی ویس پر ہے کیونکہ وہی ان کو دوبارہ انسٹال کرنے کی کوئیش کر رہے ہیں so it is a vicious circle اور ہم اسی چکر میں گھومے ہوئے اور ان کو ابھی تک یہ سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ ہم اس کو جو آپ نے کہا ہے کہ انڈاکٹرنیٹ کریں عوام کو عوام تو جانتی ہے لیکن عوام تک جو خبریں پہنچ رہی ہیں جو عوام تک جو چیزیں میڈیا پہنچ آ رہا ہے اور یہ لوگ ان کے جو مولز بیٹھے پہنچ آ رہے ہیں وہ تو بڑی ڈسنفرمیشن سوالت کنیٹ آرے ہیں اس کا سرہ کے دہرے کہان سے شروع ہی جائے لیکن کرنا یہی پڑے گا جیسے بھی ہو سکتا ہے میک شوری صورت یا آپ کی جو انٹرینل ڈینیمکس ہیں ان کو جو سپسی ڈیسٹوشن جن پر اس مہتاری ہے کنیٹیریٹ کرتیری مجھے ایکن آمینکسیری مست ایکت آئیس آئی آرمی چیپ ایکٹ اگر ان کے خلاب بات ہ رہی ہے ان کی اپنی کارکردی کی کارنی دکھانی پڑے گی تاکہ لوگوں کو یہ احساس ہو ایک دو کو لٹکا دیں ایک دو کو لٹکا دیں تاکہ لوگوں کو دل میں یہ بیٹھے کہ ہاں یہ چیز ہو سکتی ہے مقدم کے جو بیٹی کا کیس ہے ابھی بھی چل رہا ہے اتنے ثبوت ہونے کے بعد ابھی تک کیا ہے اس کو اب تک امیدیلی لٹکا دیں چیز ہے ایریتھنگ is on record ایریتھنگ is recorded پھر بھی آپ دیکھ لیچے آپ کو جیدیشل سسٹرم کیا کر رہا ہے آپ اس کے دکھاند پر کہیں گے جی وہ تمام چیزیں پرائیٹ کریں نو it is being trying to difficult یہ آپ اس کو کسی طریقے سے دھچا کے نکال لیں یہ کوشش ہو رہی ہے دیکھیں اس میں ثبوت میں پھر میں یہ کیسے کیونکہ یہ سارے کی سارے جو سسٹم سے فائدہ ہو رہے ہیں وہ سارے آپ اس میں ملے میں آپ کو پتہ ہے یہ نور مقدم کیس میں بھی مجرم پارٹی ہے امیر ترین پارٹی ہے تو اس کے اندر پھر بہت 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 شکریہ جاتے جاتے پھر ایک سوری پہ سنا ہوں گا یہ صبح صبح اٹھا اپنی کلہاڑی سے جانتے ہو نا کہ درخت جو اس کے اندر بھی جان ہوتی ہو یہ زندہ ہوتا ہے تو میں مجھے تم سے وعدہ کرتا ہوں تو مجھے ایک نکہ وقت میں لوگ کو پرمینٹس کر دوں گا بہت شکریہ جانے کے طور پر صبح جب تم پھر ہوگے تو تمہارے بستر پہ دو جو اشرفیاں ہیں کھونے کی اٹھکے وہ تمہیں ملیں گے جو میری طرف سے ہر جانا ہوگا تو ہمیں چاہیے کہ ہم لائف کو پرموز کریں بھائی صاحب نے کچھ سوچا غریب بندے سے ذہن میں خیال آیا کہ چلو پیسے تو آ رہے ہیں نہ ہو ادوکار دوں گا تو انتیس دنوں تک بھائی صاحب اس سے یہ بندہ اٹھا تو اس کے جو تکیا تھا اس کے نیچے سے دو شرکیاں نکل سیں تیسوے دن کوئی شرکی نہیں تھی اس سے اگلے دن جب آخری دن تو اس دن بھی کوئی نہیں تھی یہ بڑا غصے میں ہو تھا اس نے کلہاڑی اٹھائی اس نے کہا آج تو میں یہ درخت کٹ کے رکھوں گا توڑ کے رکھوں گا یہ وہاں پہ گیا تو دیکھا وہی بندہ جو ہے بزرد رماو وہ اسے دیکھے ہس رہا ہے تو اسے بڑا غصہ آیا اس نے تھک کر کے جو اپنی کلہاڑی ماری درخت تو تو ایسے لگا کہ وہ کلہاڑی درخت پہ نہیں لی بلکہ کسی لوئے ایک چیز پہ لے گئے اب یہ مارتا جا رہا ہے مارتا جا رہا ہے وہ بندہ سائٹ پہ کھڑا ہسا جا رہا ہے ہسا جا رہا ہے تو جب یہ تھک ہے اس نے کہا ماجرہ کے اس نے کہا بات سن میں اگلیس ہوں میں نے تجھے انتیس دین تک حرام کا مال کھڑایا اب جب تیرے خون کے ایک اکتسرے کے اندر میرے حرام کا مال پہنچ چکا ہے تو اب تو جو مرضی کر لے درخت کو نہیں کار سکتا اُن دن تُو ایمان کی طاقت پہ آیا تھا اور آج تُو حرام کھا کھا کے اس طاقت کو کھڑ تو دوستو جاتے جاتے میں یہی کہوں گا کہ برائی کا جو آغاز ہوتا ہے وہ ہمیشہ چھوٹی چھوٹی باتوں سے ہوتا ہے اور ہم چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر اگر لائے جاتے پھر مسئلہ اتنا بڑا بن جاتا ہے کہ ہم جتنی مرضی قربانیاں دیں وہ مسئلہ حال نہیں ہوتا ہے پاکستان اسلام کے نام پر بنا تھا ہمارا ملک ہے ہمارے لئے محترم ہے ہماری جائے پیدائی ہے ہمارا سب کچھ ہے ہماری پیشتہ ہوں اگر اس ملک کو ٹھیک کہنا ہے تو سب سے پہلے اپنے آپ کو بدلنا پڑے گا کیونکہ جب ایک روح بدلتی ہے تو کائنات بدل جاتا ہے شاید ہم بدلنا نہیں چاہ رہے اور اس بدلنا نہ چاہنے کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہمیں سکتے گانے سے قابل سمجھیں اگرے پروگرام کرتے لئے مجھے سوٹی اپنے عزید تفریر کو اجازہ دیجئے اسلام علیکم ورحمت اللہ ورحمت اللہ ورحمت اللہ وبرکاتہ